رجنی کان دکشڑ بھارت کے ایک لوتے اسٹار جن کا دور کبھی گیا ہی نہیں وہ اپنی ہر فلم کے ساتھ چرچہ میں لوٹ آتے ہیں فلحال وہ اپنی نئی فلم جیلر کے گانوں کو لے کر چرچہ میں ہیں اپنی آنے والی فلم جیلر میں رجنی کان نے در سو کروڑ لپے فیس لی ہے کیوں صرف نام نہیں ہلا ڈالا نا ان کے پاس قریب چار سو تیس کروڑ لپے کی سمپتی ہے چننہی کی سب سے پوش علاقے میں پیتس کروڑ کا علیشان بنگلہ ہے مرسٹیز بینس جی ویگن اور لیمبورگینی اروس جیسی گاڑیاں ہیں ویدیش میں سب سے ادھک ٹیکس دینے والوں ابھی نیتاؤں میں بھی شامل ہیں رجنی کان نے ایکٹنگ کی شروعاتہ پورا گنگل 1975 سے کی تھی اس کے ڈائریکٹر کے بالا چندر تھے کے بالا چندر کو رجنی کانت اپنا گروہ مانتے ہیں چننہی کے ساتھ ہی بینگلورو اور پونے کے پوش علاقے میں رجنی کانت کے پاس گھر ہے بینگلورو والے ان کے بنگلے کی قیمت 45 کروڑ لپے ہے اس علاقے میں بڑے بیجنس مین جج اور نیتاؤں کی گھر ہیں رجنی کانت کی گیسٹ روم میں ان کے اوارٹس رکھیں ہیں وہیں پیچھے بھارت کے سروچ ناغرک پروسکاروں میں سے ایک پدم ویبوشڑ بھی رکھا ہے اس کے علاوہ ان کا چننہی میں ایک ویڈنگ ہال بھی ہے اس ہال کا ایننگ سپیس اتنا بڑا ہے کہ تین سو لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اس ہال کی قیمت لگ بگ 30 کروڑ لپے ہے رجنی کانت نے اپتوبر 2020 میں گریٹر چننے کورپوریشن کو اس ہال کے لیے 6.5 لیک روپے کا ٹیکس بکتان کیا تھا اپنے پورے کریئر کے دوران رجنی کانت نے کسی بھی طرح کا کومرچل وگیاپن کا سمرتن یا اس میں ابھی نہیں کیا ہے ریپورٹس کے مطابق وہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ دان کر دیتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر فلم نہیں چلتی ہے تو وہ فلم ڈسٹریبیوٹرز کو پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں 2018 میں فاپس انڈیا نے انہیں دیش کے سب سے امیر سیلپس کی لسٹ میں چودوانہ استان دیا تھا جس میں ان کی سالانہ کمائی پچاس کروڑ بتائی گئی تھی پدمنی پہلی کار ہے جسے سپر اسٹار رجنی کانت نے 1980 میں خریدا تھا ملروپ سے فیئٹ کمپنی کی کار پدمنی کو پریمیر آٹوموبائلز دوارہ بھارت میں ہی اسیمبل کیا گیا تھا یہ کار رجنی کانت کی فیورٹ کار ہے اس کے علاوہ رجنی کانت کے پاس امبیجڈر کار سے لے کر انہوہ تک ہے رجنی کانت کی سب سے مہنگی کار بیٹلے لیموزین ہے بھارت میں اس کی قیمت پانچ سے سات کروڑ تک ہے رجنی کانت نے اسے اپنے حساب سے کسٹمائز کرایا تھا رجنی کانت ان کچھ بھارتی ہستیوں میں سے ایک ہے جن کے پاس شاندار رولز روائس فینٹم ہے اس کار کی قیمت لبک سترہ کروڑ روپے ہے اس لگزری کار کا پیٹرول انجن 679 سی سی کا ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ اپلپد ہے رجنی کانت کے پاس رولز روائس گھوشت ہے اس کی شروعاتی موڈل کی قیمت 6 کروڑ ہے اس میں 6.6 لٹر ٹوین ٹربو وی ٹویل پیٹرول انجن ہے جو اسے 562 بی ایچ پی کی پاور پر چل سکتی ہے رجنی کانت کے پاس لیمبورگینی اروز ایسیو وی ہے جس کی قیمت 3.1 کروڑ ہے لیمبورگینی کی یہ اپنی طرح کی پہلی کار ہے جو ٹوین ٹربو وی ایٹ کے ساتھ آتی ہے یہ گاڑی 3.6 سیکنڈ میں سیدھا 100 کلومیٹر پرتیگھنٹی کی رفتار پکڑ لیتی ہے کیوں صرف نام نہیں ہلا ڈالا نا